شیخ کچھ لوگ مسجد میں یاگر میں محمد اور اللہ کی نام آلگ آلگ کر کے لگاتے ہیں جو سائٹ میں یہ کر کے کیا وہ وہ کہاں تر دوست ہے وہ لگا سکتے ہیں کیا سکتے ہیں دیکھیں بہت سارے علماء نے اس کے عدمی جواز کا جائز نہ ہونے کا فتوہ دیا ہے اور اس کے کئی اسباب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ مسجدوں میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ ایک سائٹ اللہ لکھا ہوا ہے دوسری سائٹ محمد لکھا ہوا ہے تو جبکہ اللہ رب العالمین خالق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں دونوں کی کوئی برابری نہیں ہے تو ایسے ایسی جگہوں پر یہ عقیدہ آنے کا بہت قوی امکان اور احتمال ہے کہ کوئی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے مساوی سمجھے یہ عقیدہ آنے کا بہت زیادہ امکان ہے تو ایک سبب تو یہ ہے جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کا نام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر لکھ کر کے بہت سارے لوگ اس سے تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں اور تبرک حاصل کرنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تبرک حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں یہ طریقہ نہیں آتا ہے کچھ لوگ اس کو زینت کے لیے لکھتے ہیں اللہ خوبصورت جو ہے رائٹنگ میں اللہ لکھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھے ہوئے ہیں تو اللہ کا نام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے تھوڑی ہے کہ اس سے آرائش کی جائے گھروں کی اور مسجدوں کی وہ زینت کے لیے نہیں ہے تو بہرحال اس کے کئی اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس سے بچنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے